نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آناند بھاردواز آپ کا جانا پہچانا باستو کنسلٹینٹ آج پھر آج پہنچا ہوں میں اپنے فارم ہاؤس پر تاکہ شانتی کے ساتھ ایک بہت اچھا ویڈیو آپ کو دے پاؤں جی ہاں آج کا ویڈیو بہت زبردست ہے یہ اس سوالوں کے بارے میں ہیں ان باتوں کے بارے میں جو آپ کے مند میں گھومتی رہتی ہیں فوٹو کو لے کر کس کا فوٹو کونسی فوٹو کس کا ایمیج کونسی پینٹنگ کونسی سینری کس دیوار پہ لگاؤں میں یہ لے کر آپ کے مند میں بہت ساری دوگدائیں ہوتی ہیں اور آج ایک ایک بات کا جواب آپ کو دوں گا مزہ آئے گا بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں نمشکار ساتھیوں جیسا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آج میں بہت زبردست جانکاری آپ کو دوں گا فوٹو کے بارے میں پکچر کے بارے میں فیملی فوٹو گراپ کے بارے میں اور جو لوگ دنیا میں نہیں ہمارے انسیسٹس ان کی فوٹو ان کی پکچر کہاں لگائی جائے بہت سارے سوال آپ کے مند میں آتے ہیں آپ ایک ایک کر کے ہر پوائنٹ کو نوٹ کریے اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا ہے اس کی سچائی اور کس طرح سے آپ کو یوز کرنا ہے فوٹو گراپ نمبر ایک آپ کے پاس کیا فوٹو گراپ ہوتے ہیں پہلی بات یہ اگر آپ نے نیا گھر بنایا ہے یا پرانے گھر کی رنویشن کر رہے ہیں اور اس کو آپ کو سجاوٹ کرنی ہے تو سجاوٹ کے لیے آپ ایسا نہ کریں کہ مارکٹ جائیں اور وہاں بہت سارے پانچ دس پندرہ بیس خوب سارے وہاں سے پینٹنگ پوسٹر اٹھا لائیں اور اٹھا لانے کے بعد میں اپنے گھر میں ٹانگنے کے لیے لگانے کے لیے پریشان ہو جائیں کیونکہ یہاں پر آپ کے سامنے آڑے آ جائے گا واستو اگر آپ نے گلت دشاں میں گلت دیوار پر آپ نے فوٹو لگا دی تو بہت زیادہ نقصان کر سکتی ہیں بہت زیادہ سیریز آپ کے اوپر امپیٹ پڑ سکتا ہے فوٹو لگانے کے لیے پکچر لگانے کے لیے بہت زیادہ دھیان سے آپ نے سابدھانی سے آپ نے کام کرنا ہے اب میں لیتا ہوں ون بائی بان سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کے گھر میں سب سے زیادہ چیزیں کیا ہوتی ہیں نمبر ون ایک فوٹو آپ کے پاس میں ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فیملی فوٹوگراف ساتھوں فیملی فوٹوگراف کو کہاں لگانا چاہیے اس کو دھیان سے نوٹ کریں اس کو لگانا ہے آپ نے ہمیشہ ساؤت کی وال پر دکشن کی دیوار پر آپ نے لگانا ہے عام طور پر سب سے اچھا ہی رہتا ہے کہ فیملی فوٹوگراف ہستے مسکراتے چہرے سیلیبیشن کے اندر کھڑے ہوئے یا میریج کے بعد کی آپ کی جو فوٹوگراف ہوتی ہے ینگ کپل کی ساؤت کی دیوار پر لگائیں بیٹ کی پیچھے کیونکہ آپ کا ہیڈ بھی ساؤت میں آ رہا ہے اگر بیٹ ساؤت میں نہیں بھی آ رہا ہے تب بھی یہ فیملی فوٹوگراف آپ کو ساؤت کی وال پر لگا دینے چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گھر کا مکھیا یہ ہم لوگوں کے رہنے کے لیے سب سے اچھی دشاں ہماری ساؤت ہوتی ہے اور جب ہم لیٹتے ہیں بیٹ کی اوپر تو ہمارا فیس جاتا ہے نورت میں تو جب ہمارا لیٹنے کے بعد بیٹھنے کے بعد کام کرتے سامنے ہمارا فیس نورت میں تو ہماری جو ہماری فوٹو ہے فیملی فوٹوگراف کا جو فیس ہے وہ بھی تو نورت میں ہونا چاہیے اور تب ہی ہوگا جب ساؤت کی وال پر لگائی جائے گی پہلی بار اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر گھمبا ہوا ہو آپ کی نورت ساؤت ایس ویس کورنر میں ڈائریکشن بنی ہوئی ہو بلکل سیدھے نہ ہو تو آپ نے ساؤت ویس کی دیوار کے اوپر اس فوٹوگراف کو لگانا ہے فیملی فوٹوگراف ریڈ فریم میں لگائیں گے تو زیادہ چھ رہے گا نیم فیم آپ کو ملتا ہے مارس آپ کے اوپر آپ کی اپنی کرپا کرتا ہے جسے کہتے ہیں منگل بہت اچھی خیاتی ملتی ہے فریم بڑھتا ہے اس سے اگر آپ نے لگانا ہے بچوں کا فوٹوگراف آج کل کولاج لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا بڑے بچوں کا ایک فوٹوگراف ہوتے ہیں بہت ساری کٹھے کرتے ہیں ساتھیوں وہ تو زمانہ چلا گیا کہ ایلبم میں چپکا دیا آپ نے اور کبھی کبھار بیٹھ کے اس کو پلٹ کر دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں نہیں آج کل تو ہر چیز ڈیجیل ہو گئی ہے آپ کے فون میں رہتی ہے کمپیوٹر پر رہتی ہے اور یہاں تک کہ آج کل کولاج بنا دیتے ہیں بہت ساری فوٹوگراف لگاتے ہیں بچوں کی فوٹوگراف کو لگانے کے لیے سب سے اچھی دشاہ ویسٹ ہوتی ہے پشم کے دشاہ ہوتی ہے پشم کے دیوار پر اس کو لگائیں آپ جس سے کہ اگر آپ نے پشم کے دیوار پر فوٹوگراف لگائیں ہیں بچوں کے تو ان کا فیس بھی ایست میں ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے آپ نے میری ویڈیو میں بہت بار سنائیں مجھ سے کہ بچوں کا فیس ہمیشہ ایست میں ہوتا ہے جو ہمارا بچہ ایست میں فیس کر کے سٹڈی کرتا ہے تو اس کا فوٹوگراف بھی ایست فیسنگ کی ہونا ہو ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے گھر میں کچھ پینٹنگ ایسی ہوتی ہے جو کی جس میں کوئی سینری بنی ہوتی ہے فور ایکزامپل پانی کا سین ہوتا ہے اگر آپ کو پانی کا سین گھر میں یوز کرنا ہے جس میں بہتا ہو پانی سڑا ہو پانی نہیں کوئے کا سین نہیں بہتا ہو پانی جس میں چل رہا ہے پانی وہ جو پانی ہے چاہے سمندر ہے ندیاں ہیں سیلنگ بورٹ ہے یا ایسا کوئی بھی اچھا سوچ پانی یا پانی کے فاؤنٹنز ہوتے ہیں ایسے پوسٹر کو ایسی کسی بھی image کو کسی بھی picture کو نورتھ کے دیوار پر لگانا ہے اتر کے دیوار پر لگانا اگر آپ کا گھر گھوما بھائے دشائیں آپ کی کورنر میں ہیں تو یہی فوٹوگراف جو ہے آپ کا جو یہ پینٹنگ ہے پانی کی نورتھیس کی وال پر لگے گی جل کا ستان ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نورتھیس تو پانی کا پوسٹر وہاں پر آ گیا ہر چیز کے پیچھے ایک لوجک کے ساتھیوں بینا لوجک کے واسطے میں کچھ بھی نہیں بنا ہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوجک ہوتا کیا ہے اس کے بعد ہمارے گھر میں کچھ ایسے پوسٹرز ہوتے ہیں ایسی پینٹنگ ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں ہرے بھرے جنگل ہوتے ہیں سے سمددد کوئی بھی ایسا پوز یا ایسا پوسٹر ہوتا ہے اس کو آپ ہمیشہ پوراپ کی دیوار پر لگائیں تو زیادہ اچھا رہے گا اس کے علاوہ بات دھیان کریں کہ جو لوگ ہمارے پوروج ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں ان کی فوٹوگراب کہاں لگائیں اس کو لے کر کہ میرے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں میرے پاس میل بھی آتی ہیں کوشٹنز بھی آتے ہیں انسیسٹرز جو دنیا میں نہیں ہیں پوروج ساتھیوں ایک بات دھیان سے نوٹ کر لینا میں اس کو بات کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ انسیسٹرز کی فوٹوگراب کے لیے واسطو شاستر میں کوئی بھی دشا نہیں بتائی گئی ہے کوئی بھی جگہ نہیں بتائی گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو سماع دینا ہے آپ نے تو ان کی جو فوٹوگراب ہوتی ہے یا ان کی کوئی بھی ایمیج ایسی ہوتی ہے تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیٹروم میں نہیں لگانا بیٹروم میں نہیں لگانا ڈائنین ٹیبل کے آس پاس نہیں لگانا پوجہ ستھان میں نہیں رہنا آپ نے پوروج کی فوٹو کو کچھر میں نہیں لگانا ٹوالٹ کی دیوار پر نہیں لگانا تو کہاں لگانا ہے only kevel اور kevel ڈرائنگ روم میں kevel ڈرائنگ روم کے اندر پتروں کا ستھان آپ بنائیں گے کہاں بنائیں گے south کے middle سے southwest کے بیچ میں ایک جگہ بنتی ہے اسے پتر ستھان کہتے ہیں یعنی ڈرائنگ روم آپ کا بنا ہوا ہے اس میں سینٹر میں اگر دشائیں سیدھیں ہیں تو سینٹر کے اندر آپ کو south ملے گا اور ایک کونر میں آپ کو ملے گا south west south west اور south کے بیچ میں آپ پتروں کا ستھان بنا پتروں کا ستھان نہیں ان کی جو فوٹو ہوتی ہے ہمارے جو پوروج دنیا میں نہیں ہے دیوانگت لوگ ہیں ہمارے ان کی فوٹو لگا سکتے ہیں ساتھیوں وہ جو فوٹوگراف ہوتے ہیں ان کے وہ ہمارے گھر سے زیادہ باہر والوں کے لیے ہوتے ہیں جیسے کوئی باہر سے ملنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو ہمارے پوروج تھے یہ ہمارے دادا جی تھے پردادا تھے یہ بہت بڑے جمیدار تھے یہ بہت بڑے انڈسٹلیز تھے یہ بہت بڑے اور جب بھی سال میں ایک دن ان کا ہوتا ہے تو اس دن ان کے پھول مالا چڑھائیں انہوں کا سمبان کریں جیسے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد پھر سے اس کو سنبھال کر کسی سندوق میں رکھ دیں تو زیادہ اچھا رہے گا ساتھیوں مارکٹ جاتے ہیں ہم کوئی بھی فوٹو ہمیں کوئی بھی پوسٹر ملا اٹھا کے لے آتے ہیں ہم دھیان کریں کوئی بھی ایسا پوسٹ یا ایسی پینٹنگ گھر میں نہیں لگانی جس کو دیکھنے پر ایک نظر کے اندر فرس سائٹ کے اندر آپ کو دکھائی پڑتا ہے کہ یہاں پر کچھ دکھ ہے جیسے ڈوپتا ہوا جہاز ٹائٹینک اسینو ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے جو جنگلی جانور ہوتا ہے موہ پھاڑ کے شیر کھڑا ہوا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے یا ایسا کوئی پینٹنگ کا پوسٹر جیسے بھکاری بھیگ مانگ رہا ہے بچے رو رہے ہیں سون سانسنہ ٹابیرانہ کھنڈھر کے فوٹوگراف نہیں ہونے چاہیے ساتھیوں اور سکیلٹن کے فوٹوگراف گھر میں نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ ساپوں کے جیسے سنیکس ہوتے ہیں جہریلے ان کے فوٹوگراف گھر میں یوز نہ کریں کوئی ایسا چہرہ یوز نہ کریں جس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ تو اداس چہرہ ہے ان باتوں کو دھیان میں رکھیں اور ہاں پھر سے میں آتا ہوں آپ کے بیٹروم کی طرف جہاں پر میں نے فیملی فوٹوگراف اور بچوں کے فوٹوگراف کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا تھا بچوں کا فوٹوگراف اگر آپ بچوں کے روم میں لگائیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا اپنا بھی لگائیں تو کوئی سمجھنہ نہیں ہے آپ کا جو فیملی فوٹوگراف جس میں بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کو آپ ساؤتھ کی وال پر بھی لگا سکتے ہیں اور ویسٹ کی وال پر بھی لگا سکتے ہیں نورتھ ویسٹ میں لگا سکتے ہیں ساؤتھ ویسٹ میں لگا سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو جہاں نورتھ اس میں اور ساؤتھ اس میں نہ لگائیں تو زیادہ اچھا رہے گا لیکن یہ بھی دھیان کر لینا کہ آپ کے بیٹروم میں کوئی بھی پانی کا پوسٹر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو پانی کا پوسٹر لگانا ہے فاؤنٹین کا پوسٹر لگانا ہے یا آپ کو بہتیوی ندی ہے کوئی سموندھ رہز کا سین لگانا ہے تو only کیول ڈرائنگ روم میں نورتھ کی وال پر لگانا ہے یا لابی کی دیوار پر لگا سکتے ہیں نورتھ کی وال پر اور کہیں نہ لگائیں اس میں اگر آپ نے کوئی فاؤنٹین دیکھا ہے آپ نے تو وہ فاؤنٹین ہی ہونا چاہیے واتر فال نہیں ہونا چاہیے واتر فال کیا ہوتا ہے جھرنا ہے بہت اونچاو کی پہاڑ ہے وہاں سے پانی نیچے آ رہا ہے گرتا گرتا یہ جو ہے یہ جھرنا بن گیا ساتھیوں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر کوئی اونچی سٹکچر بنے ہی کوئی پہاڑ ہے اگر اس کو آپ نے نورتھ کے دیوار پر لگا دیا تو سمجھ چاہ کر سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نورتھ کو ہمیشہ نیچے رکھا جاتا ہے نورتھ اور نورتھ اس میں ایسا پانی کا پوچٹو تو لگائیں جس میں فاؤنٹینز ایسے چل رہے ہوں لیکن اگر اوپر سے کوئی پانی گر رہا ہے کسی اونچی پہاڑی کے اوپر سے تو اس کو گھر میں یوز نہ کریں بہت زیادہ فوٹوگراؤپ گھر میں یوز کرنے بہت اچھے نہیں ہوتے کیونکہ جتنی بار بھی آپ دیوار کے پر کیل لگاتے ہیں تو ہماری دیوار دیمیج ہوتی ہے رہ جاتی ہے بات ایسے فوٹوگراؤپ جس میں کوئی پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں فلارز ہیں کوئی ایسے ایسے ہوتے ہیں اس کے اپنے گھر میں کہیں بھی لگاؤ اس کے لئے کوئی بھی جگہ نہیں ہوتے آپ ہر جگہ لگائیں جہاں پر آپ کو لگانا ہے کوئی نیام نہیں ہے سٹیر کیس میں فیملی فوٹوگراؤپ بچوں کا فوٹوگراؤپ بھوڑ کر بھی مت لگائیں پھر سے کہہ رہا ہوں سٹیر کیس میں سیڈی جو ہے اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہاں پر فیملی فوٹوگراؤپ گروہ کا فوٹو گوڑ کی فوٹو بچوں کا فوٹو کبھی بھی نہ لگائیں آپ کو اچھا لگا ہے میرا ویڈیو تو آپ دیکھتے رہیے میرے ویڈیو کو آپ شیئر کریں اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگلا ویڈیو بہت جبردست آنے والا ہے اس کے بعد اس کے علاوہ اچھے ٹاپک کے ساتھ میں بہت زلدی تب تک کے لیے دیں مجھے ازازت نمشکار دھنیواد thank you and take care